تو ہیلو ایک بار پھر سواغت ہے آپ کا یونک ایس سیکریٹی بھائی گروہ خام علی رازی میں تو کرنٹ ایفیس کے لیے یہ کلاس ہے اور آنے والے اگزام کے لیے کک ریویجن جیسا اس کو آپ لیجئے تو میں نے ایک خلاڈیو کی بات کی ہے جو جنہوں نے کچھ خاص ایجیبنٹ پائے ہیں تو دیپا کرما کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ کسی ایشین چیمپنسپ میں جمناسٹکس میں گولڈ جیتا ہے تو کسی ایشین چیمپنسپ میں گولڈ میڈل جیتنے والی بھارت کی یہ پہلی جمناسٹ ہیں نہ کبھل پرش بلکہ مہیلاؤں میں بھی بھارت کی پہلی جمناسٹ ہیں جنہوں نے ایشین اسطر کی چیمپنسپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے تو رپرا کی ہیں یہ دیپا کرما کر آما کھاٹوا مہیلاؤں کا گولہ فیک جسے آپ شوٹ پٹ کہتے ہیں اس میں انہوں نے نیا نیشنل ریکارڈ بنایا ہے گولویر سنگھ نے دس ایار میٹر دوڑ میں نیا راشتری ریکارڈ بنایا ہے اچھا اس کے بعد کافی چرچہ میں رہے ویشالی رمیش وابو اور پی شام نکھل یہ دونوں بھائی بہن کی جوڑی ہے اور دونوں ہی تمیل نادو سے ہیں اب انٹرنیشنل چیس یا سترنج میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ دو بھائی بہن کی جوڑی نے ایک ساتھ گرینڈ ماسٹر نوم حاصل کیا ہو تو گرینڈ ماسٹر بننے والی یہ بھائی بہن کی پہلی جوڑی ہے کون ہیں ویشالی رمیش وابو یہ بھارت کی چوراسیویں گرینڈ ماسٹر بنی اور ان کے بھائی پی شام نکھل یہ پچاسیویں گرینڈ ماسٹر بنے اچھا یہ جو ویشالی ہیں سب سے پہلے کونیرو ہمپی اور اس کے بعد دی حریقہ کے بعد انٹرنیشنل گرینڈ ماسٹر بننے والی یہ بھارت کی تیسری مہیلہ شترنج خیارڈی ہیں اور آر پرگنانندہ کے نام ایرگارڈ ہے کہ انہوں نے ویشو میں سب سے کم عمر میں گرینڈ ماسٹر کا خطاب حاصل کیا ہے ڈی گوکیش ڈی گوکیش جو ہیں ماتر سترہ سال کے ہیں کانادا کے شہر ٹورنٹو میں اپریل میں ایک چیمپنشپ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ وہ ٹورنمنٹ یعنی کہ کینڈیڈیٹ ٹرائٹل انہوں نے جیتا کنہوں نے ڈی گوکیش نے اب کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ کا جو ویجیتا ہوتا شترنج میں وہ ہر سال جو ورلڈ چیمپنشپ ہوتا ہے جیسے اس سال کا کوئی ورلڈ چیمپنشپ ہوگا تو اگلے سال ورلڈ چیمپنشپ کے لیے کون کھولیں گے تو اس سال کا ورلڈ چیمپنشپ جو ورلڈ چیمپنشپ ہے شترنج کا وہ اگلے سال اپنا ٹائٹل بچانے کے لیے اس سال کے جو جو کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ کا جو ویجیتا ہوگا اس سے بھیڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی گوکیش جنہوں نے کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ جو شترنج کا جیت لیا ہے اب وہ آنے والے سمیے میں ورس دوہزار چوویس میں ہی سترنج کی ورلڈ چیمپنشپ کے لیے چین کے ڈنگ لیرین سے بھیڑیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ شترنج کا اس سمیے وشو چیمپن کون ہے ڈنگ لیرین جو کہ چین کے ہیں اچھا کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ والے جیتنے والے آر پرگنادن جو ہیں وہ بھارت کے پہلے گرینڈ ماسٹر وشو ناثن آرند کے بعد دوسرے ہیں اس سے پہلے کینڈیڈ ٹورنمنٹ کس نے جیتا وشو ناثن آرند نے اس کے علاوہ کینڈیڈ ٹورنمنٹ جیتنے والے وشو کے یہ سب سے یوکہ کلاری ہیں کون ڈی گوکیش اچھا مہیلاؤں کا کینڈیڈ ٹورنمنٹ جو جیتا وہ ہیں چین کی تان جھوگی انہوں نے جیتا ہے کم دیکشا ای ایو پی کی اتلیٹ ہیں انہوں نے پندرہ سو میٹر دوڑ میں نیا راشتری ریکارڈ بنایا اچھا جیسے کی یہ ہے نا آپ کا آمہ خاتوا گلویر شنگ اور کم دیکشا انہوں نے ریشتر ریکارڈ بنایا ہے مجھے ایسی امید کم ہے کہ یہ ایگزام میں پوچھے گا لیکن بھائی پوچھ بھی سکتا ہے نا تو پنکج اڈوانی یہ آپ کے اسے نام پنکج اڈوانی کیا کھیلتے ہیں ویلیٹس اور سنوکر کھیلتے ہیں انہیں کہتے ہیں کیو سپورٹس تو پنکج اڈوانی جو ہے بھارت کئی نہیں ویشو کے نمبر ون اور مشہور ویلیٹس اور سنوکر کھلاری یا کیو سپورٹس میں نے یہاں ٹینس غلط لکھ دیا ایم ویری سوری ٹینس غلط لکھ دیا انہوں انہیں یہاں پر ویلیٹس کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا تو ٹینس کے نہیں ویلیٹس کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا اس کو آپ کریکٹ کر لینا نیکسٹ بیڈوانی اگر بات کریں تو پی وی سندو پچھلے دو سال سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائی ہیں پھر سے ان کے ہاتھ نراشہ لگی لیکن ملیشیا میں ملیشیا مارچر اوپن میں انہوں نے جو ہے کہ کیا جیتا ہے رجت پدک جیتا ہے اچھا بیڈمینٹن کا بیڈمینٹن کا ٹیم چیمپنشپ جو ہے اس میں پرشوں کی جو ٹیم چیمپنشپ اسے ہم کہتے ہیں تھامس کپ اور مہیلاؤں کی جو ٹیم چیمپنشپ اسے کہتے ہیں اوبر کپ اوبر کپ اسے سمبندیت ہیں تو دونوں ہی جیتے ہیں وہ چین نے جیتے ہیں تو تھامس کپ اور اوبر کپ جو ہے دونوں ہی چین نے جیتے ہیں ٹینس کا ہی تھائیلینڈ اوپن ٹورنمنٹ دو برس دوہزار چوبیس کا شاتوک سائی راج اور چیراغ شیٹی کی جوڑی نے جیتا یہ پی ساتوک سائی راج اور چیراغ شیٹی جو ہیں یہ دوولز کھیلتے ہیں بیڈوینٹن کا اور دوولز دنیا کی نمبر ایک جوڑی ہے تو انہوں نے تھائیلینڈ اوپن جیتا اور اس سے پہلے انہوں نے ہی فرینچ اوپن جیتا بیڈوینٹن کا فرینچ اوپن ٹینس کا بھی ہوتا ہے تو آپ سے یہ پوچھ سکتا کہ ساتو سائی راج چیراغ شیٹی کیا کھیلتے ہیں بیڈوینٹن کھیلتے ہیں اس سے بیڈوینٹن کی یہ سب سے نمبر ایک یوگل جوڑی ہے آل انگلینڈ چیمپنشپ یا آل انگلینڈ اوپن چیمپنشپ پرشوں کا جیتا جونیتن کرشتی اور مہیلاؤں کا جیتا کیرولینا مارین نے آگے چلیں ایشیان ٹیم چیمپنشپ کس کی بیڈوینٹن کی بیڈوینٹن کی ایشیان ٹیم چیمپنشپ جو ہے بھارتی مہیلہ ٹیم نے پہلی بار جیتی ہے اور اس مہیلہ ٹیم کی کپتان تھی پی وی شندو دھیان رگنا آپ سو پوچھ بھی سکتا ہے اس مہیلہ ٹیم کی کپتان تھی پی وی سندو تو اس سیشن میں بس اتنا ہی ملتے ہی نیکس سیشن میں آپ لوگ اس کا سکین شوٹ لے لینا مزا جائے گا دیکھو تین کی کپتان کپتان تین تین